مزفر گھر میں زمین کی وجہ سے لڑتے لڑتے دو سکے بھائی جہاں باگ ہو گئے والد نے دنیا تک سبق پہنچانے کے لئے چوک کے درمیان روڈ کے اوپر قبریں بنوا دیں سوشل میڈیا پر وارل ان دو قبروں کی داستان سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ٹیم پی فور پاکستان نے موقع پر پہنچ کر کن انکشاف سے پردہ اٹھایا جانئے اس حیران کن ویڈیو میں اسلام علیکم پی فور پاکستان کے ساتھ میں ہوں آمیر عباس آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ میں قبرستان میں موجود ہوں لیکن ایسا نہیں ہے اس وقت میں مزفر گھڑ کے ملہکہ شہر وسندہ والی میں موجود ہوں میرے اکم میں یہ آپ شہر بھی دیکھ سکتے ہوں گے دو ہزار بیس تھے ان دو قبروں کے بارے میں ایسا پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ دو بھائیوں کی قبریں ہیں جن ایک والے صاحب نے ان کو ایک شہر میں دفنا دیا ان کی مرلوں کی وجہ سے لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہے علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ پرد ہے کہ پیچھے اصل کہانی کیا ہے ان کے بارے میں کیوں ایسا غلط پھیلایا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے سر آپ کا ریاض احمد ریاض احمد صاحب مجھے یہ بتائیں کتنی عمر ہے آپ کی چپن سال سوشل میڈیا پر یہ دو بھائیوں کی قبریں بہت وائرل ہیں ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے ان کے پیچھے یہ ہے یہ جھوٹا غلط افواہ پھیلایا ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ دو بھائیوں کی قبریں نہیں ہیں یہ کسی اور کی قبریں ہیں پیچھے دو جو ہے نا قبریں وہ تھا اپنا قبرستان پانچ سات قبریں تھی اس میں وہ ختم ہو گئی ان دو بھائیوں نے یہ زمین خریدی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بھائیوں انہوں پر اختلافات تو ہوتا ہے میڈیا پر تو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک باپ نے دو بھائیوں کو روڈ کے اوپر شہر کے اندر ہی دفنا دیا ہے تاکہ لوگوں کو میسج جائے کہ زمین کی خاطر نہ لڑے دو ہزار بیس سے آئے سے تین سال ہو گئے تو یہ خبر بہت وائرل ہے ایسا حقیقت نہیں ہے نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ غلط ہے یہ جو غلط پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا آپ کی عمر ماشاءاللہ 57 سال ہے تو کتنے سالوں سے یہ قبریں دیکھیں یہ تقریبا جب سے یہ زمین تقریبا پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں پندرہ سال پہلے یہاں پر کتنی قبریں تھی یہ پانچ سات قبریں تھی تھوڑا پیچھے کر گئے بس وہ تو ختم ہو گئی یہ دو قبریں صرف سامنے بچیاں یہ یہ ان رشتہ داروں نے جس کی ہے یہ وہ پکی بنا دی ہیں تو یہی ہے حقیقت اس میں اور تو کوئی نہیں اس کے جو ہیں لوہاں اکین وغیرہ آتے ہیں ہی در ہاں لوہاں اکین آتے ہیں مہارم والا زن جو ہے اس پہ جو ہے نہ وہ اپنا کر کے ساف زدری کر کے چلے جاتے ہیں اگر یہ ٹوٹ جائیں تو پھر وہ مرمت کر کے چلے جاتے ہیں ان کے لوہاں اکین ہیں ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے ان کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے ان تک تو نہیں پہنچی پتہ نہیں اس کا تو نہیں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ان سوشل میڈیا پر پھیلا جا سرا سر غلط ہے بلکل غلط ہے یہ سرا سر غلط ہے یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ زندہ ہیں جن دو بھائیوں کی زمین ہے وہ ابھی زندہ ہیں وہ ابھی زندہ ہیں دونوں بھائی کام شام کیا کرتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک پروفیسر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کو جیتے جی مار دیا گیا ان تک خبر پہنچی ہے یہ تو آپ پتہ نہیں ان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی جو سوشل میڈیا دیکھتا ہوگا اس کو پتا ہوگا پہنچی ہے ان کو لوگ دیکھنے آتے ہیں دور دراز سے کے دو بھائیوں کی کبریں اتر لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی لوگ نہیں آتے ادھر دیکھنے نہیں نہیں غلط ہے یہ کوئی لوگ نہیں آتے دیکھنے کے لیے یہ غلط ہے کیا پیغام دینا چاہیں کہ کاری صاحب نے بڑا اسو ایک پریپیئر کر کے بڑا بیان کیا کہ دو بھائی تھے اس طرح اس کاری کو کیا پیغام دے کیونکہ مجھے مولوی حضرات ہو رہتے ہیں لوگ تو بڑا ان پر اتبار کرتے ہیں ان کی تقریروں پر کاری صاحب کو یہ پیغام ہے کہ غلط افوانی پھیلانی چاہیے کہ اچھی طرح ثبوت جو ہے نا ملے پھر جا گے یہ غلط افوانی پھیلائی ہے نا اس نے کیا نام ہے آپ کا کاری عبدالغفور معاوی ہے میرا نام ہے اچھا کاری صاحب مجھے بتائے گا ایک کاری صاحب کی ویڈیو بہت وائرل ہے دو ہزار بیس سے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ دو بھائیوں کی جو قبریں ایک والد صاحب نے اس لیے دفنا دیا شہر میں کہ عبرت پہنچے اور زمینوں کا مرلا کچھ اس طرح سے تھا اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے مولوی صاحب بات جو بیان کر رہا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں یہ حقیقت کیا ہے یہ تو انیس سو تیہتر میں فرد دیا دفنانے کی جگہ نہیں تھی مولوی صاحب نے جھوٹ بولا جھوٹ بول دیا مولوی صاحب بھی جھوٹ بولتے اس کو جب تحقیق نہیں ہے اس نے بیان کیوں کیا ہم تو اس کا نمبر تلاش کر رہے ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں پتہ اب کو میں مجھے نام کبھی پتہ نہیں ہے اگر ان کا نام کا پتہ چل جائے گا نمبر کا پتہ جائے گا ان کے ساتھ خود بات کریں گے بغیر تحقیق کے تو نے بیان کیوں کیا آپ لوگوں کے چینل کے تلاش سے یہ ہمیں اس بندے کی جو ہے نا وہ تلاش ہے تو اس بندے کا اگر آپ کو نمبر مل جائے کہ وہ مولوی کہاں سے ہے اس کا تعلق کس ایرے سے ہے تھوڑی اس کے بارے میں اگر انفرمیشن مل جائے تو ہمیں آپ ضرور دیجئے گا میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ ایک بھونڈے انداز میں بڑا اسے ترتیب دے کے وسندے والی جائیں مظفرگر جائیں وہاں پر دو بھائییں بڑا اکیہ لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں کاری صاحب آپ کو بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں لیکن جب آپ جو ٹھیک خبریں پھر لا رہے ہوتے ہیں یہ ساری مانگڑت مانگڑت خبر ہے یہ بتائی گا یہ بیسیکلی قبریں ہیں کس کی رشتہ دار ان کے فوت کی ہوگی انیس سو تیہتر میں جو فالڈایا تھا یہاں پانی تھا دفنانے کی جگہ نہیں اس لئے یہاں دفنانا دیا تھی یہ قبریں ان کی رشتہ دار ہیں ان کے رانہ نظیرہ مساہب اس کے رشتہ دار ہیں میں یہاں پر پہنچا مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو بھائی تھے جن کا معاملہ چاہ رہے وہ زندہ ہیں جب وہ تو آئیں جب کسی کو پتا چلے کہ جیتے جی ہم کو مار کر یہ طرح سے بھونڈینز آز میں پیش کیا جائے تو ان پر کیا بھی تھی وہ تو زندہ ہیں ابھی ایک یہاں ایک بھلوال ہے ایک یہاں بیٹھا ہے ایک بھلوال بیٹھا ہے تو کاری صاحب کو ایک دن کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بات ہوگی تو اس کے ساتھ بات کریں کہ بھی تو جھوٹے بیان کیوں کیا امام مسجد ہیں لوگ یہاں پر آتے تو ہوں گے دور دراسے کے بھائیوں کی قبریں ہیں جا کے دیکھیں یہاں کوئی نہیں دیکھنے آیا ہے یہ پہلے مردہ ہم نے آپ کو دیکھا ادھر آپ کامرہ لے کر رہے ہیں یا اس کے ہم نے تقریر سنی مولی صاحب بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے ترنم کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے کہ دو قبریں ہیں ابرت کی جگہ ہے فلانج بکواس کر رہا ہے ساری آپ کتنے سالوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں میری عمر تقریب 33 years ہے تو میں بھی تیس سال سے ادھر ہوں میں بھی ادھر کا ریایش ہوں یہ کوئی ایک پکچر کسی کی بنیوی وائرل ہوئی ہے باقی کوئی یہ جو کہانیاں مان گڑھتے ہیں جو ساری بیکار ہیں حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حقیقت یہی ہے جو کاری صاحب ادھر بتا رہے تھے ابھی یہ کاری عبدالگفور صاحب ہیں یہ سامنے مسجد دکھا سکتے ہیں یہاں کے امام ہیں عالم الدین ہے یہاں پہ تو ان کو بہتر پتہ ہونا چاہیے یہ جو بھائی تھا دو سکے بھائی ایسا ویسا نہیں یہ سکے بھائی ہوں گے لیکن یہ زمین کا کوئی ایسا رولہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا باقی یہ فلڈ کے دنوں میں شاید وہ بتا رہے تھے کار صاحب کہ وہ فوت ہو گئے تھے دفنانے کی جگہ نہیں تھی تو یہاں پہ انہوں نے ادھر دفن اب اوپن اس بات کو سننڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا پہلا ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے ہمیں ادھر کے جو رہائشیاں ان کو پتہ نہیں ہے اس مولویو کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ زمین کے پیچھے لڑ رہے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر ادھر ان کی زمینوں میں جو ہے ان کو دفن کر دیا تھا کاری صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کاری صاحب کو تھوڑا دیا جس طرح وہ کاری عبدالغفور صاحب کہے گئے ہیں کاری صاحب کو پہلی اس کے بارے میں اس معاملے کے بارے میں چھان بین کرنی چاہیے تھی بعد میں کوئی وہ اپنا تقریر میں جس طرح وہ کہہ رہے تھے سر کے ساتھ اور بڑی محول کے ساتھ تو یہ ساری ایسے جیسے کوئی بھی خبر ہو جب تک اس کے بارے میں کوئی اصلیت پتہ نہ ہو تو اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے آن دا سٹیج وہ سب کے سامنے پھر اتنا وہ کاری صاحب جو ہوتے ہیں بہت سے لوگ انہوں فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں جوڑ بولنے تو پھر امام کے مائن میں کیا ہی میں جائے گا گاؤں کی مسجد ہو اس کا امام ہو وہ کوئی بات ممبر پہ کہہ دے تو وہ کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے تو یہ ممبر جو ہے وہ ان باتوں کے لیے نہیں ہوتا آپ امام ہیں آپ عالم دین ہیں آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث پہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ بحث کریں بات کریں مطلب کوئی بھی بات کرنی ہے اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں جو عالم دین ہیں جھوٹی خبریں قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ بات کریں کیسے زندگی گزار رہی ہیں ہمیں وہ سکھائیں تو یہ تو کوئی نہیں ہے کوئی اس میں سچا ہی نہیں ہے اس کی قبریں ہیں یہ میہ بیوی کی قبریں ہیں یہ دو میہ بیوی کی قبریں ہیں تو پھر سوشل میڈیا پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ دو بھائیوں کی قبریں ہیں ایک جو فیک وہ ہوتا ہے نا ہم کیا دیتے ہیں کہ فلانے کی قبر ہے فلانے کی زمین کے پیچھے لٹ پڑے وہ ہو گیا یہ ہو گیا ایسے وہ بات نہیں ہے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں مولوی صاحب نے بڑا اس کو پریپیئر کر کے کہا ہے کہ یہ دو بھائی تھے ایک والے صاحب نے شہر کے اندر نہیں کچھ بھی نہیں ہوا پہلے یہ سارا قبرستان تھا یہ جو پیچھے آپ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ایریا ہے یہاں پر پہلے قبرستان باقی قبریں کی درگی ہیں جن کی مارکیٹ دینا انہوں نے مٹا دیئے ہیں مارکیٹ بنانے کی گارت سے مٹا دیئے ہیں جی مٹا دیئے ہیں کیا آپ پیغام دینا چاہو گے پیغام یہ ہے کہ ساری افوا ہے یہ دو بھائی نہیں تھے اس کے باوجود ہیں میہ بیوی یہ ساری افوا ہے نہ کوئی انہوں نے زمین کے پیچھے لڑائی کی ہے اس کے باوجود جو ان کے خلاف وہ بات کرے گا ہم نے بھی اس مٹی میں جانا ہے ناظرین اس وقت میں مظفر گھڑ کے شہر وسندے والی میں موجود تھا یہ جو دو قبریں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے کاری صاحب یہ جانب سے دو ہزار بیس سے یہ دو قبریں بھائیوں کی بہت وائرل ہیں لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی ایسا ویسا نہیں تھا میرے اس سائیڈ پہ اگر کیمرو مین دکھایا تو پہلے یہاں پر قبرستان ہوا کرتا تھا اب مارکٹ بنانے کی غلط سے اس کو ملیا میڈ کر کے یہ صرف دو ہی قبریں ہیں تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہیں اپنے مزبان آمیر عباس کو دیجئے اجازت اور دیکھترے پی فور پاکستان